پر تو یہ بہت مہتپون یوجنا ہے اور اس پر نشچ طور پر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سترہ منترالہ ہے اس پر ایک ساتھ کولابریٹ کریں گے تو کتنا ویاپک اس کی پہنچ ہوگی جنجاتی سماج کے لیے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے بہت شکریہ اس تمام باتشیت اور جانکاری کے لیے تو نشچ طور پر یہ جو یوجنا ہے دراصل جو اس کے پیچھے کی سوچ ہے کہ جتنے بھی آدیواسی بہل گاؤں ہیں اور وہ صرف جھارکھنٹہ کی سیمت نہیں ہے بلکہ جو تمام جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ہزاری باغ سے پردھان منتری جو سبھاستھل ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں پریورتن یاترہ کے کلمینیشن کے اوسر پر یہ جو سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پردھان منتری جنجاتی ہے سمودائے کو آج سمبودت کریں گے ہزاری باغ میں یہ ہزاروں کی سنکھیا میں کس طرح سے جو بھیڑ ہے وہ امڑی ہوئی ہے پردھان منتری نریند موڈی کا سواگت کرنے کے لیے اور پردھان منتری بھی جنتہ کا استقبال کرتے ہو اور یہ جو تصویریں ہیں یہ پردھان منتری نریند موڈی کے سواگت میں کس طرح سے لوگ امڑے ہوئے ہیں ان کو سننے کے لیے ان کے ساتھ ان کی باتیں سننے کے لیے ان سے سمباد قائم کرنے کے لیے کیونکہ پردھان منتری جب کسی بھی جنت سبھا میں جب اس طرح سے پہنچتے ہیں تو ان کو سننے کے لیے ان کا سواگت کرنے کے لیے ان کا استقبال کرنے کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے جو بڑی سنکھیا میں لوگ جوٹتے ہیں وہ ایک یہاں ایک بار پھر اسی طرح کی تصویریں آپ جھارکھن کے ہزاری باغ سے دیکھ پا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سمبادہ دیواکر کمار جڑے ہوئے ہیں دیواکر یہ جن سبھا بھی بہت مہتپون ہے اور نشی طور پر اس میں کچھ راجنیتک سندیش بھی دیے جائیں گے پردھان منتری جو جھارکھن کی ہزاری باغ کی جنتہ ہے اس کے ساتھ میں کھلے دل سے کھلے مند سے سمباد کرنے کے لیے پہنچے ہیں کیا کہیں گے آپ تیور سن ریلی کئی ہفتوں سے یہاں سے چل رہا تھا امیتزہ جو کھنڈری گری منتری ہے انہوں نے اس کا سبارم کیا تھا سندھال کی دھرتی سے اور آج اس کا سواپن دو پارک کو ہو رہا ہے اور پردھان منتری اس کے سواپن کے موقع پر پہنچے ہیں تو دکھ سویروں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے پردھان منتری کو سننے کے لیے یہاں پورا خجوم یہ صرف ہزاری باغ کی دھرتی سے نہیں بلکہ کولان کی دھرتی سنتا دور دور سے لوگ پہنچے اور لاکھوں کی سنکھا میں پہنچے کو یہاں پر سننے کے لیے اور جب پہنچے یہاں سے ابھی ویڈاوہ آوے میں جو کاری کرم ہو رہا تھا جس میں انہوں نے سوگات دی ہے دیشواسیوں کے اس کے بعد جب پہنچے یہاں سے نکل رہے تھے تو پہنچے کا دیرار کرنے کے لیے کچھ اسی طرح کے تصویر یہاں پر راستے میں بھی دیکھنے کو مل رہی تھی اور اسی طرح کا جوز ابھی پریورتن ریلی جو ہو رہی ہے وہاں پر مہا ریلی ہے اس سے بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور کافی سنکھیا میں لوگ جہاں پہنچے ہوتے کہ پردان منتری کس طریقے سے ہاں پھلا کر یہ جو یہاں لوگ موجود ہیں ان کا عویبادن کر رہے ہیں اور پردان منتری نشطر پر یہ جو بھارتے جنتا پاکٹی پیاج پریورتن مہا ریلی ہو رہی ہے اس میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا ایک وجہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے جب چارکھنگ میں اگلی بدان سبا چناؤ پر یہاں بدان سبا چناؤ پر تو سیسام سے پردان منتری ننے درموڈی کی یہ پریورتن مہا ریلی کو ایک طریقے سے بدان سبا چناؤ کے اناؤنسمنٹ کے پہلے ایک سنکھنات کے طور پر دیکھا جاتے ہیں کہ بھارتے جنتا پارٹی کے طریقے سے بدان سبا چناؤ پر یہاں پر سنکھنات بھی کرنے جا رہی ہے نشو طور پر کس طرح سے اس ریلی کے وشے میں آپ جانکاری دیں گے یہ جو پریورتن یاترہ ہوئی ہے اس کے وشے میں بھی جانکاری دیں اور دو اکٹنور کو یہ کلبنیٹ ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ یہ ایک طرح سے بدان سبا چناؤ سے پہلے ہی بدان سبا چناؤ کی تیاریوں کا شنکھنات ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں نشو طور پر نکھل یہ جو پریورتن ریلی اور پریورتن سبا چلی ہے یہ جو سبھی یہ کیا سی بدان سبا چیٹ ہے وہاں پر یہ پریورتن ریلی گئی ہے اور پریورتن سبا چلی ہے چھوٹے چھوٹے جگوں پر پریورتن سبا چلی ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں بھارتی جنتہ پاٹی کے کئی کتاور دیتا ہے چاہے وہ امیت راہو راجناف سنگھ ہو سبراہ سنگھ چوہان ہو ایمت بیشو شرما ہو تمام ایسے نیتاؤں نے اور کئی راجوں کے جو بھارتی جنتہ پاٹی چاہے وہ مدیپردیس کے سیم ہو راجستان کے سیم ہو چھتیزگر کے سیم ہو تمام سیموں یہاں پر آ کر اپنے اپنے علاقے میں کئی جگہوں پر ان کی جنت سباہے ہوئے ایک ایک دن میں جرزنوں سے زیادہ سباہے ہوئی اور پریورتن ریلی کے جریے بھارتی جنتہ پاٹی کہ یہ کری دس دنوں سے چلا آرہا جو ابھیان تھا یہ لگاتار یہاں پر چل رہا تھا اور اس کے جریے آج یہاں پر جو تورے چھارکھن کی جنتہ پہنچی ہے پردان منتری کو سننے کے لیے اس کا سواپن ہوگا تو بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار یہ سوچز کر رہی ہے کہ کس طریقے سے اور یہ پردان منتری کی آج جو ریلی ہے اس میں کافی سنکھاؤں میں محلاؤں کا حجوم دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ ایک عدبود جید ہے کہ لگاتار محلاؤں کا جو پریم ہے وہ پردان منتری کے پرتیدکتا ہے جس طریقے سے پردان منتری کی سوچ ہے کہ جو آدھی آوادی کو دکار کی یوجناؤں میں سامل کیا جائے ان کو میند میں لائے جائے ان کا دکار کیا جائے تو وہ جو جھلک ہے وہ لگاتار دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کس طریقے سے جو وہ جوش اور اومنگ ہے وہ پردان منتری کو ویلکپ کرنے کے لیے نکل نجر آرہا ہے اور جو پریورتن ریلی اور پریورتن سبھائے ہوئی ہے پورے نہیں ہوئے تو بھارتن جنتا پاٹی کی یہ کوشش ہے کہ پران منتری نیرن رنبودی آج جب یہاں پر پہنچیں گے تو کیا کچھ ہو لیں گے یہ اس کا تو انتجار رہے گا لیکن بھارتن جنتا پاٹی کے تمام نیتاؤں نے اس پریورتن مہا ریلی کے جریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک بھی چنوناوی بادے جو مہا کٹواندن کی ستکار تھی انہوں نے راجی میں پورے نہیں کیے ہیں نشتر طور پر جب یہ ریلی راجنیتک ریلی ہے اور آپ نے کہا اور راج کی پوری سیاسی استثیتی کی سمکشہ کریں ابھی اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے جو سیاسی حالات ہیں راج کے کیسے اس کا آقلن کریں گے کیا مددہ ہونے والے ان چناؤں میں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ نے جو بتائی بات اس کو ہم اپنے ٹی وی سیٹس پر بھی دیکھ پا رہے ہیں مہلائیں بڑی سنکھیا میں یہاں امڑی ہے ہجوم ان کا امڑا ہوا دیکھا جا سکتا ہے ہم اپنے ٹی وی سیٹس پر بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ اس ریلی میں بھی بڑی سنکھیا میں مہلائیں آئیں ہیں کیا ہے اس کے معنی کیسے بتائیں گے سیاسی حالات کیسے جوڑیں گے ان چیزوں پر بھارتے جنتہ پارٹی کی جو پریورتر مہا ریلی ہے اس کے پیچھے سیدھا سیدھا یہ سندے بھارتے جنتہ پارٹی کی اور سے لگاتار یہ دی جارہی ہے قریب 15 دنوں سے یہ ریلی اور مہا سلائیں چل رہی اس بارہ جو چھناوے بادے سے جو جھارکھن مکتی موڑچا نے جو چھناوی بادے کیے تھے کہ وہ مہلاؤں کو روزگار کا کیا ہم سال بر میں پانچ لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے یہ تمام طرح کی جو بودے ہیں کہ کس طریقے سے پوری جی ایم ایم اور کانگریس اور آر جی دی کی گھٹ بندن والی جو سرکار جھارکھن میں چل رہی ہے وہ ایک بھی چھناوی بادے پورے نہیں کیے اور کس طریقے سے وہ سرکار پوری در سے بفل رہی ہے تو یہ ہو جاگر کرنے کی کوشش لگاتار باستے جنتا پاٹی کی اور سے ہو رہی ہے اور ساتھی تاب یہ بھی بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کنڈ سرکار کی جو مہتوا کانچی یوجنہ ہے چاہے وہ گھرزل یوجنہ ہو پردان منتری آواز کی یوجنہ ہو آدھیباسیوں کے اتھان کیلئے جو جنمن یوجنہ ہے جلائے گئے تاب یہ تمام طرح کی چیزیں بارتے جنتا پاٹی کی اور سے لگاتار لوگوں کو بتانے کا پریاس یہاں پر کیا جا رہا ہے اور سدان منتری نیمودی جو پریورتن مہا ریلی جو ہو رہی ہے اس کے جریے جو بارتے جنتا پاٹی کا یہ پریورتن سبھا اور پریورتن ریلی چل رہی تھی اس کا سبھاپن ہوگا تو ہاں پر نشتی طور پر سدان منتری کی اور سے بھی کسی وندوں پر ایٹیک لگتا ہے کیا جائے گا اور اسے ایک چناوی سنکھنات کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو چناوی بادے ہوئے تھے روزگار دینے کی بادے ہوئے تھے یو باؤں کے لیے جو پلائن کی نیتی ہے اسے روکنے کے پریاس کرنے کی بات ہوئی تھی کیسے طریقے سے بنیادو شداؤں کا جھارکھن میں بکاس ہوگا یہ جو تمام طرح کی چناوی بادے تھے جو محلائیں ہیں ان کو بھی روزگار کے ساتھ جوڑا جائے گا گرامین علاقوں میں جو ہے روزگار کے نئے آیام پیدا کیے جائیں گے تو یہ تمام طرح کے جو چیزیں دیکھنے کو ملی تھی وہ لگاتار یہاں پر بھارتے جنتہ پارٹی کی پاکوٹ سے اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو راچہ سرکاریں وہ تمام دنوں پر خیل رہی ہے تو اس لحاظ سے پردان منتری کو سننے کے لیے لوگ کافی سنکھا میں آیا ہے کہ پردان منتری جب جب انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے تو اس کے بعد ایک حوصلہ تو بڑھتا ہی ہے اور آج جب پردان منتری وہاں رہلی میں یہاں پر سمبودیت کریں گے تو لوگوں کا انتجار کیونکہ گرمی کے باوجود تو کہہ سکتے ہیں کہ پردان منتری کی سوا کاریب تین وجہ کے آس پاس ہونی تھی لیکن اس کے بعد جو یہاں پر لوگ پہنچے ہیں وہ کاریب دس وجہ سے ہی پہنچ گئے تو پردان منتری کو سننے کو لے کر یہ کہہ سکتے ہیں اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں نکل کہ کس طریقے کا جوز اور امنگ پردان منتری کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہے نجار آتا ہے اور پریورتن مہا ریلی جو ایک طریقے سے ہاتپا نے نام دیا ہے کہ سبتہ پریورتن کی یہ پریورتن مہا ریلی ہے تو اس کی جھلک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلی میں دیکھنے کو مل رہی ہے نکل نشی طور پر ریلی میں دیکھنے کو مل رہی ہے جس طرح سے اتصاہ امنگ لوگوں میں ہے اور جس طرح سے ریسپانس پردان منتری کو یہاں ملا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ان کو سننے کے لیے جو بھاری بھیڑ یہاں امڑی ہے جو آپ بھی اس کا حصہ ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ نشی طور پر اعتیاسک ہے ہزاری باگ کے لحاظ سے ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے جو راج کی جب راجنیتی کھالات کی بات ہوتی ہے بھرشٹا چار ایک بڑا مددہ رہا جس طرح سے ایک آستھرتا کا محول بنا کیونکہ پہلے جس طرح سے یہاں پر چمپئی سورین کو مکہ منتری بنایا گیا پھر ان کو ہٹایا گیا وہ بی جے پی میں شامل ہوئے یہ سب بلا کر راج کی جنتہ بڑی باریکی سے یہ دیکھ رہی ہے اور بھرشٹا چار کی جو جانوی ہے وہ اس راج میں اوپر سے نیچے کی اور بہ رہی ہے یعنی کی چیف منسٹر کے اوپر اس طرح کے آروپ لگے وہ جیل گئے دوبارہ پھر آئے تو سورین صاحب پھر مکہ منتری بن گئے یہ ساری چیزیں راج کی جنتہ دیکھ رہی ہے سواغت ہے بھائی سواغت ہے سواغت ہے بھائی سواغت ہے اپنے انسان پہ کھڑے ہو جائیں ابھی وادن کریں تالیاں بجا کر کے جور دار تالیوں کے ساتھ موڈی جی کو جے سری رام موڈی جی کو جے سری رام مانیے یششی پردھار منتری جی بشوہ کے لوگ پریے نیتا جی کا اس ہزاری باگ کی پاون دھرتی مٹواری کے گاندھی میدان میں بہت بہت شواغت اور امینندن ہے میں یہاں پر جھارخن کے بھرتوان سرکار کے کشاشنے وم بھرشتچار کے گھنے بادلوں کو چیر کر آپ نے جو جھارخن واسی کے سپنے کو پورا کرنے کا سنکلپ لیا ہے ویسے مانیے پردیش سدھیاک جھارخن کے پرثم مکشے منتری آدھرنی بابولال مرانڈی جی کو اپنے آشیر وچنوں کے لیے سادر آمنتریت کرتی ہوں میں مانیے پردیش سدھیاک جی کو سواغت کے لیے مانیے پردھار منتری جی کے سواغت کے لیے سادر آمنتریت کرتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کیندریے منتریے مانیے انپورنا دیوی جی مانیے یہاں پر ہمارے مانیے آرجون مونڈا جی مانیے ہمارے ہی منتا بیشو شرما جی مانیے چمپائی شورن جی مانیے مانیے جیسوال جی مانیے نیتا پرتبیش امر کمار باوری جی سبھی سیوکت روپ سے یششی پردھار منتری جی کا شواغت کریں گے اب میں اپنی دیدیوں کو جھارکھن کی دیدیوں کو جو بیٹی روٹی اور ماتی بچانے کے لیے آپ نے جو پریورتن یاترہ میں ماتی سنکلت کیا ہے سیوکت روپ سے بھیٹ دینے کے لیے آرتی دیدی آرتی کجور دیدی رینوکا ساہو دیدی منورما رانا دیدی بھانومتی دیدی کو سیوکت روپ سے کلس بھیٹ کرنے کے لیے آگرہ کرتی ہوں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اب میں اس نوراتر کے شو بہوشر پر یہاں امڑے ہوئے جن سیلاب کو آسیر وچن دینے کے لیے اپنے مانے پردیش کے ادھیکش سری بابو لال مراندی جی کو سادر آمنتریت کرتی ہوں بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی چلیے بہت بہت دھنیواد سب سے پہلے تو دیش کے یاساسوی پردھان منتری آدھر نیے چری نریندر موڈی جی کا میں اس ہزاری بھاگ کی دھرتی پر میں سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں اور ساتھ ہی ہمارے منج پر اپستیت آسام کے مکھ منتری حیمانتا ویشو سرما جی بھارات سرکار کی کرشی منتری اور جھارکن پردیشی سناؤ کے یا پرباری سری سیو راج سنگھ چوہان جی آدھی واسی منتری سری جویلو راو جی اور بھارات سرکار میں منتری اور بھگل ہم سب لوگ اسی کوڑرما چھیتر سے سانسط سری مطیعن پرنا دیوی جی اور منچ پر اپستیت پارٹی کے تمام پدادکاری گن سانسط اور ویدھائک گن اور اس سبھا میں اپستیت بہنوں اور بھائیوں پریس کے ساتھیوں آج یہ سمپون جھارکن پردیش میں 20 سپٹمبر سے پریورتن یاترہ چل رہا تھا اور پور سمپون جھارکن کے سبھی 81 ویدھان سبھا چھیتروں سے یہ یاترہ پرارم ہو کر کے آج سبھی کے سبھی یاترہ آج یہاں سماپن ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اس یاترہ کے کرم میں سبھی 81 ویدھان سبھا چھیتر اور ساتھی اس پردیش کے لگوک 40 لاکھ لوگوں نے اس یاترہ میں صاحب آگی بنے اس یاترہ کے مادھیم سے جنتہ کے میج بھارتی جنتہ پارٹی کے سندیسوں کو بھی دیش کے پردان منتری کے سندیسوں کو بھی وہاں تک ہم سب لوگوں نے پہنچانے کا کام کیا اور ساتھ ہی جو بگت پانچ ورسوں سے جارکنڈ میں جو سرکار چل رہی ہے اس سرکار کی بھی جو کوش آسن کو بیوست تھا اس سرکار کی جو بھیفلتا اس کو بھی جنتہ کے بیج میں ہم سب نے آوا تک پہنچانے کا کام کیا آج میں ہی اتنا ہی صرف کہوں گا کہ جارکنڈ میں ہیمن سورین کے نیتویت میں جارکنڈ مکتی مورچہ کانگریس پارٹی راستی جنتہ دل یہ تینوں مل کے سرکاری لوگ چلا رہے ہیں پانچ ورسوں تک کام کیا نہیں کمانے میں لوگوں نے پوری سمیہ لگایا اور اس لئے آج جورت ہے ہیمن سورین جی کو اس پانچ ورسوں کا ان کو حساب دینا ہوگا پانچ ورسوں میں بالو پتھر سب کچھ ان لوگوں نے لوٹا جمین کو بھی لوٹا کچھ چھوڑا نہیں انہوں نے اور اس لئے آج جورت ہے کس جارکنڈ میں پریورتن کرنے کی آج یہاں کے نوجوان ہو بڑے بزرگ ہو سب کو انہوں نے ٹھکا ہے سب جنہوں نے لوٹا ہے اور اس لئے آج جورت ہے جارکنڈ میں پریورتن ہو اور جارکنڈ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتویت میں سرکار بنانے کی تاکہ کینڈر کی سرکار جو دیش کے پردان منتری آدھر نے نریندر موڈی جی جو وکاس کی یوجناؤں کو اس جارکنڈ کی دھرتی پر لانا چاہتے ہیں اس کو ہم سب لوگ گاؤں اور گھروں تک گریبوں کے جھوپڑی تک ہم سب لوگ پہنچاتا کہ میں یہی آج نیویدن کر رہا ہوں جو کہ آج ہم سب لوگ پردان منتری جی کو سوننے کے لئے آئے ہیں اور انہی سب دو کے ساتھ میں اپنی باتوں کو سماپ کرتا ہوں بہت بہت دھنیواز جہیں جے جارکن جوہار بہت بہت دھنیواز جہیں بھرشت چار ریم لوٹ کو مٹا کے رہیں گے بکاس کا سورج جگہ کے لہیں گے سنکلپ لیتے ہیں ہم جارکنڈ میں پریورتن لا کر کے رہیں گے پریورتن لا کر کریں گے جور دار تالیوں کے ساتھ سواغت کریں ہمارے یہ ششری پردان منتری جو بشو کے لوگ پریانیتا ہیں جن کی مطی ستی کی اور گتی دھرم کی ہو تو ان کا رتھ آج بھی سری کریشن جی چلاتے ہیں جائے جوہار میں ہزاری بھاگ کی اس پبیتر دھرتی پر مہ بھدرکالی اور مہ چھت نمستکہ کے چرنوں میں پرنام کرتا ہوں اس دھرتی نے سوطنطرطہ اندولن کے دوران انہیں سردھانج لی دیتا ہوں ساتھیوں جارکن کے ساتھ بھاگ 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 پر دھوڑا چلا آتا ہوں لیکن میں نے تائے کیا تھا جارکن آ کر آپ لوگوں کے درشن کیے بنا واپس نہیں جاؤں گا میں سڑک سے یاترہ کر کے اپنے لوگوں کے بیچ پہنچ گیا جارکن کو جن جاتی کے میرے ساتھیوں کو یہاں کے ناغریکوں کو لیکن آج میں نے کہا کہ میں ہرک کے بیچ میں جا کر سب کے درشن کر کے آؤں گا تو مجھے بھی آپ کے درشن کے لیے بیچ میں آنے کا آؤسر ملا لیکن اس کے باوجود بھی پیچھے ہجاروں لوگ چھوٹ گئے جن کو میں بھی نہیں دیکھ پایا وہ بھی نہیں دیکھ پایا اور یہاں سے مجھے ان کی منڈی دیکھتے ہیں سارے میں ان سب کی شما مانگتا ہوں کہ میں آپ تک آنے کے بعد بھی آپ تک نہیں پہنچ پایا اور اس لیے آپ کی شما چاہتا ہوں کیونکہ اتنی بڑی سنکھیا میں آپ دور دور تک کھڑے ہیں یہ آپ کا پیار یہ آپ کی آثیرواد میرے لیے ایک بہت بڑا انمول کھا جانا ہے ساتھیوں جارخن کو سیکڑوں کروڑ روپیے کی بکاس پری یو جنائے ملی اُس دن آپ نے دیکھا ہوگا چھے نئی بندے بھارت ٹرینے یہاں سے شروع ہوئی اور آج بھی آپ سب کے بیچ آنے سے پہلے ابھی میں پندرہ میٹ پہلے ایک سرکاری کارکم میں اسی ہزار کروڑ روپیے سے زیادہ کی بکاس پری یو جناؤں کا لوگکارپن اور سلانیاز کر کے آیا ہوں یہ لے لیجے بھائی میرے ایس پی جی کے لوگ ان کے پاس بچے کچھ لے کے آئے ہیں لکھ کر کے لے لیجے ارے لے لیجے بھائی ہاں وہ مجھے مل جائے گا اگر آپ دینا چاہتے ہیں دھرتی آبا جن جاتیت گرام اتکرس ابھیان ایک لبی موڈل آوستی ویڈیالہ ہے موبائل میڈیکل یونیٹس بجلی پانی سولر اینرڈی اور ایسی ہی انے یوجنائیں ان سب کا جارکھن کے لوگوں کو بہت بڑا لاب ملے گا خاص کر ان یوجنائوں سے یہاں کے آدھی باسی سماج کے جیون میں بہت بڑا بڑھلاو آئے گا انہیں آگے بڑھانے کا موقع ملے گا میں ایک بار پھر جارکھن کے سبھی لوگوں کو ان بکاس کاریوں کے لیے بہت 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 بڑھائی دیتا ہوں ساتھیوں ہمارے دیش میں سنے میں بسے آدھی واسی پریواروں کی پہچان مٹا دی آجازی کی لڑھائی میں اتنا بڑا یوگدام دینے والے آدھی واسی سماج کو کانگریس نے کبھی مہتو نہیں دیا ساری یوجنائیں ایک ہی پریوار کے بیٹے بیٹی کے نام پر ساری سڑکیں ساری امارتیں ایک ہی پریوار کے بیٹے بیٹی کے نام پر ایسی پریوار وادی سوچ نے دیش کا بہت نقشان کیا آج مجھے گروہ ہے کہ ہماری سرکار آدیواسی نائکوں کو پورا سممان دلا رہی ہے یہ بھاجپا ہے جس نے آدیواسی میوجیم بنانے کا ابھیان شروع کیا ہے رانچی میں بھی بھاجوان بیرسا مونڈا کو سمرپیت میوجیم بنا ہے ہم نے بھاجوان بیرسا مونڈا کے جن مدین پر جن جاتیے گوڑاو دیواس منانے کی شروعات کی ہے اگلے ورش ہم بھاجوان بیرسا مونڈا کی ایک سو پچاس بھی جینٹی منائیں گے اسی کڑی میں آج کا بھی یہ کارکم سمرپیت ہے ساتھیوں ہم سب پریم سے بھاجوان بیرسا مونڈا کو دھرتی آبا کہتے ہیں آج ان کے نام پر دھرتی آبا جن جاتیے گرام اتکرش ابھیان شروع ہوا ہے اس یوجنہ کا فوکس ہے کہ جن بھی آدی بازی بھائی بہنوں کو اب تک سرکاری یوجنہوں کا لاب نہیں ملائے انہیں ہر لاب سے جوڑا جائے جن جاتیے علاقوں میں سبھی کے پاس آشمان کار ہو سبھی جن جاتیے گاؤں تک سڑک پہنچے سبھی گاؤں میں موبائل کنیکٹیوٹی ہو سبھی کے پاس پکا گھر ہو گھر میں نل سے جل ہو رسوئی گیس کا کنیکشن ہو ایسے انیکوں کام اس یوجنہ کے تحت کیے جائیں گے یوجنہ کے تحت آدی واسی بھائی بہنوں کے لیے ٹرائبل مارکیٹنگ سینٹر بنائے جائیں گے یہی نہیں دھرتی آباد جن جاتیے گرام اتکر سبھیان کے تحت آدی واسی یواؤں کے کاؤشل وکاس پر بھی فوکس ہوگا ہمارے جن جاتیے ہوا سکیلڈ ہو انہیں روزگار کے نئے نئے اوثر ملے یہ یوجنہ اس میں بہت بڑی مدد کرے گی سیچوریشن کی اپروچ پر چلتے ہوئے سرکار کے پندرہ سے زیادہ منطرہ لائے ایک ساتھ مل کر اس ابھیان پر کام کریں گے اور اس کا بہت بڑا لاپ جارکھن کے لوگوں کو ہوگا آپ سب میرے بھائی بہنوں کو ہوگا میں آپ سب کو دھرتی آباد جن جاتیے گرام اٹھ کرتا بھیان کی بڑھائی دیتا ہوں ساتھیوں آج ایک اور کینڈر سرکار جارکھن کے وکاس کے لیے دن رات مہنت کر رہی ہے دوسری اور جارکھن سرکار جارکھن کے وکاس کو پٹری سے اتارنے میں لگی ہے آج جارکھن جارکھن کا بچہ بچہ جان چکا ہے جارکھن کے وکاس میں سب سے بڑی بادہ کانگریز جیم ایم اور آر جیڈی کا گڑ جوڑ ہے جارکھن تبھی جائے گا آگے تبھی بڑھے گا اور آگے جائے گا جب یہ سرکار ہٹے گی جارکھن تبھی آگے جائے گا جب یہاں پریورتن ہوگا اس لیے پورے جارکھن میں پریورتن یاطرہ کا جن آندولن چل رہا ہے یہ پریورتن یاطرہ کیول ایک راج نیتی کی یاطرہ نہیں ہے یہ جارکھن کے وکاس کے لیے جن جن کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ایک سنکلپ یاطرہ بھی ہے اس یاطرہ کو جارکھن کے لوگوں کا آشدواد ملا ہے اس یاطرہ کو جارکھن کی ماتاوں بہنوں کا سنے ملا ہے اسے سماج کے ہرورک کا اپار جن سمرتن ملا ہے آج سے جارکھن میں پریورتن کی شروعات ہو گئی ہے جارکھن کے بکاس کے لیے پریورتن ہر گھر گریب کو گھر ملے اس کے لیے پریورتن ہر گھر جل کا کنیکشن ملے اس لیے پریورتن برستہ چار کو ختم کرنے کے لیے پریورتن جل جنگل جمین کی ہفاجت کے لیے پریورتن بہن بیٹیوں کی سرکشہ کے لیے پریورتن آدھی واسی سماج کے ادھکاروں کے لیے پریورتن ساتھیوں بی جے پی وہ پارٹی ہے جس نے آپ سب کے ساتھ مل کر جارکھن راجے کے سپنے کو دیکھا بھی اسے پورا بھی کیا اٹل جی نے سرکار میں آتے ہی شانتی اور سہمتی کے ساتھ جارکھن راجے بنایا تھا ہم جارکھن کا بکاس چاہتے تھے ہم یہاں کے آدھی واسی سماج کے سپنوں کو پورا کرنا چاہتے تھے لیکن ان سپنوں کو پورا کرنے میں ہماری لڑائی کس سے تھی آر جیڑی جیسی پارٹیوں سے آر جیڑی کے لوگوں نے جارکھن کو اپنی لوٹ کا ٹھکانہ بنا رکھا تھا جل جنگل جمین کی کھولے آم لوٹ ہوتی تھی اس علاقے کوئینوں نے اپرادیوں ماپیوں کا سیف ہاؤس بنا رکھا تھا اور آر جیڑی والوں کو دلی سے کون چھے دے رہا تھا کانگریس پارٹی کانگریس آر جیڑی کے اس پاپ میں برابر کی حصے دار تھی اس لیے آر جیڑی کے لوگ کہتے تھے کہ جارکھن نہیں بننے دیں گے اور کانگریس پارٹی یہ سنشت کرتی تھی کہ جارکھن کی مانگ کبھی پوری نہ ہو بھائیو بہنوں آج مجھے افسوس ہے کہ اب جی ایم ایم بھی کانگریس اور آر جیڑی کے رنگ میں رنگ گئی ہے یہ پرانی جی ایم ایم نہیں ہے آج جی ایم ایم پر کانگریس کے ایکو سسٹیم نے کبجہ کر لیا ہے آج جی ایم ایم پر کانگریس کا بھوٹ سوار ہے باشا بدلی چریتر بدلہ اور اب یہ جارکھن کی آتما کو ہی بدلنے چلے ہیں ساتھیوں آج جی ایم ایم سرکار جارکھن کے وکات میں بڑی بادہ بن گئی ہے کوئی کلپ نہ کر سکتا ہے جل جنگل جمین کے نام پر آدھی واسیو سے ووٹ لینے والے لوگ ایسی کھلی لوٹ کریں گے آج پردیس سرکار میں جمین کے دلالوں کی توتی بول رہی ہے آپ ان کی ہمت دیکھئے انہوں نے گریب آدھی واسیو کی جمینوں کو لوٹا انہوں نے سینہ تک کی جمین کو نہیں چھوڑا جارکھن میں کوئیلے کی کھلی لوٹ چل رہی ہے تھے کے پٹے کے نام پر بالو کی لوٹ ہو رہی ہے جو کھنی جارکھن کے وکات کی پونجی ہے یہ سرکار اس کی بھی لوٹ لگی ہے یہ لوگ گریبوں کے نام پر آدھی واسیوں کے نام پر یو جنائے تو نکالتے ہیں لیکن اس کا پیسہ بھی کھا جاتے ہیں اب وہ آواز یو جنہا موکہ منتری مئیہ یو جنہا یہ سب برشتہ چار کا ٹھکانہ بن گئی ہے پردیش سرکار کے سورکشن میں پردیش سرکار کے سورکشن میں یہاں پیپر لکھ کرانے والے گروڑ چل رہے ہیں لاکھوں روپیے میں ایک ایک پیپر بیچ کر یہاں کے یوہوں کا حق مارا جا رہا ہے کروڑوں کروڑوں روپیے کمائے جا رہے ہیں یہ پیسہ ان کے مالی کے غطہ اوپر تک جاتا ہے پوری سرکار برشتہ چار میں ڈوبی ہے میرے نوجوان مطر آج بہت بڑی ماترہ میں یہاں آئے ہیں پیپر لکھ رہے ہیں ان کی جدیتی کو تباہ کر کے رکھا ہے کیا آج جو جارکھن میں سرکار چل رہی ہے یہ میرے یوہاں بھائی بہنوں کا بھلا کر سکتے ہیں کیا یہ آپ کا بھلا کر سکتے ہیں کیا ساتھیوک کیندر سرکار کی یوجناوں میں بھی پردیش سرکار برشتہ اچار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے یہ گریب کے راشن کا پیسہ ڈکار رہے ہیں یہ گریب کے پانی کا پیسہ ہڑپ رہے ہیں جل جیون مشن میں برشتہ اچار کر رہے ہیں ہمارے جیس میں تو پرمپرہ رہی ہے پانی کے لیے تو گریب آدمی بھی اپنے گھر کے باہر ایک پانی کا مٹکہ رکھتا ہے تاکہ آنے جانے والا کوئی رہگر اگر وہ پانی پیسہ ہے تو اس کو پانی مل جائے گریب آدمی بھی پانی پلاتا ہے یہ سرکار جل جیون مشن میں پانی کے کام میں برشتہ چار کر رہی ہے برشتہ چار کا ایسا کھلا کھیل پیسے کی ایسی بندر بات یہاں کانگریس کے نیتاؤں کے ٹھکانوں سے سیکڑوں کروڑ برامد ہوتے ہیں یہاں نیتاؤں کے نو کروڑ کے گھڑوں سے بھی کروڑوں روپیے پکڑے جاتے ہیں میں اتنے سالوں بکھے منتری رہا اتنے سال پردان منتری رہا اتنے سالوں سے سالوہ نرجینک جیون میں رہا میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے نوٹوں کے ایسے ڈیل نہیں دیکھے جو جارکھن میں چوری کی ہوئے پیسے پکڑے جا رہے ہیں میں وہ ڈیل ٹیوی پہ دیکھ رہا ہوں جیسے جی ایم ایم اور کانگریس والے جارکھن میں گھوٹا لو کا میرا تھان کرانے میں لگے ہیں میں نے تو سنا ہے اب جب ان کی بیدائی ہونے کو ہے تو انہوں نے برسٹا چار کی سپیڈ بھی بڑھا دی ہے اور کہتے ہیں سکیل بھی بڑھا دیا ہے مجھے پتا چلا ہے پچھلے دو ہفتے میں جارکھن میں ہزاروں ٹرانسپر ہوئے ہیں لوگ بتا رہے ہیں اس ٹرانسپر پوسٹنگ ادیوگ ان کا بہت بڑا ادیوگ ہے یہ ٹرانسپر پوسٹنگ کے بہانے کروڑوں روپیہ کا کھیل یہ جی ایم ایم نے کیا ہے لیکن لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں یہ کھیل اب زیادہ دن نہیں چلنے والا جلد جلد ہی جارکھن میں سرکار بھی بدلے گی اور اس لوٹ کا حساب ہوگا پائی پائی کا حساب ہونے والا ہے کو بدلنا چاہتے ہیں جارکھن کی صدی وں پرانی پیچان کو مٹی میں ملانا چاہتے ہیں یہ لوگ اور کانگریس میں بیٹھے ان کے آکا جارکھن میں آدی واسی سماج کو الپ سنکھ بنانا چاہتے ہیں یہ جانتے ہیں انہوں نے ہمیشہ آدی واسی سماج کو ٹھگا ہے انہوں نے کبھی بھی آدی واسیوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا ہے اس لیے جارکھن میں اپنا ایک نیا ووٹ بینک تیار کر رہے ہیں جارکھن کو بلی چڑھا کر جارکھن ووٹ بینک کا خیل چل رہا ہے جارکھن کی وراثت کو بلی چڑھانا جارکھن کی اسپیتہ کو بلی چڑھانا یہ خطرناک خیل ان کا خیل خطر کتنا خطرناک ہے یہ سندھال پرگنا اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے سندھال پرگنا میں آدی واسی آبادی لگا تار کم ہو رہی ہے وہیں دوسری آبادی گوش پیٹھوں کی آبادی لگا تار بڑھ رہی ہے ڈیموگرافی ڈیموگرافی اتنا تیج بدلاؤ آدی واسیوں کی ہندو کی گٹتی ہوئی آبادی میں آپ سے پوچھتا ہوں جار کھن میں یہ بدلاؤ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے بنگلہ دیسی گوش پیٹھیوں کی سنخیات تیجی سے بڑی ہے کہ نہیں بڑی گوش پیٹھی یہ یہاں کی جمینوں پر کبجہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں جارکھن کی بیٹیاں آدھی باسی سماج کی بیٹیاں ان کے نشانے پر ہے کی نہیں ساتھیوں آپ سب کو یہ خطرہ دیکھتا ہے آپ کو ڈیموگرافی میں یہ بدلاؤں دیکھتا ہے لیکن جارکن سرکار کو یہ نہیں دیکھتا ہے جو یہاں کے گاؤں کے انسان کو دیکھتا ہے وہ سرکار میں بیٹھے لوگوں کو نہیں دیکھتا ہے وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے جارکھن میں جن سنکیہ سنتولان بگڑ رہا ہے آدھی سنکیہ ڈیموگرافی 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 jadi جارکھن میں جب بیجے پی کی ڈیموگرافی 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 ڈیموگراf ڈیموگرافی ساتھیوں جے میم اب جھوٹے وعدوں کی بدولت اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے جنہوں نے پانچ سال تک جنتا کا حق چھنا اب وہ چناؤں میں بڑے بڑے وعدے کر کے آپ کو بروسہ جیتنا چاہتے ہیں آپ کے آنکھ میں دل جوکنا چاہتے ہیں جارکھن کے لوگوں کو ان جھوٹ کی دکان والوں سے سافدان رہنا ہے میں بھی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جھوٹ کی نئی جلیبیاں یہ جھوٹ کی نئی جلیبیاں پروسنے سے پہلے ارے جراب پرانا حساب تو دے دو انہوں نے بے روزگاری واؤں کو بے روزگاری بتہ دینے کا وعدہ کیا تھا اسے وعدہ کیا ہوا اس وعدے کا کچھ بڑا ہوا کیا وعدہ پورا ہوا کیا انہوں نے یوانوں کے لیے بھائے بھرتی کے نام پر وعدہ کیا تھا مجھے بتائیے وعدہ پورا ہوا کیا انہوں نے کام کیا کیا کانسٹیبل کی بھرتی کے نام پر اتنے سارے یوانوں کی موت ہو گئی یوانوں کو گمراہ کرنے والی جیم ایم سرکار نے اور سمویزن سلطہ کی ساری سبائے توڑ دی ساتھیوں آپ یاد کریے انہوں نے مہلاوں کو ہر مہنے دو ہزار روپیہ چولہ بتہ دینے کا وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا اور نہیں کیا تھا کیا وہ بھتتہ ملا کیا یہ چولے بھتتہ کہاں کھو گیا ان کے چولے میں پڑھا ہوا ہے جی ایم ایم نے بیدوان مہلاوں کو ہر مہنے پینشن کی بات کہی تھی بیٹیوں کو شادی میں اکیامن ہجار روپیہ سونے کا سکھا ایسے کتنے ہی وعدے کیے تھے کیا یہ سونے کے سکھے جو علماریوں میں سے نوٹوں نکلی اس میں دب گئے ہیں کیا گدے کے نیچے سے نوٹیں نکلی کیا یہ سونے کے سکھے اس میں پڑھے تھے کیا میں جرا جارکھن کی ماتاؤں بہنوں کو پوچھنا چاہتا کتنی بہنوں کو انہیوزنہ کا لاب بلا لیکن اب پھر نئے جوٹ نئے وعدے نئے جلے بیاں یہ بانٹ لے گلے نکلے ہیں جوٹ کی دکان اب بار بار نہیں سجے گی ساتھیوں جارکھن کا وکاس آدھی باسی سماج کا کلیان یہ کیول بھارتیہ جنتہ پارٹی اور ڈی اے ہی کر سکتے ہیں ہم نے جارکھن کو وکاس کی مکہ دھارہ سے جوڑنے کے لیے دن رات کام کیا ہے آج ہماری سرکار میں آدھی باسی سماج کے گورو کو صحیح پہچان مل رہی ہے آپ دیکھیں ہم نے دیش میں گریب کو مفتلا دینے کے لیے آوشمان یوجنا شروع کی یہ یوجنا جارکھن کی درتی سے شروع کی گئی ہم نے بھگوان برسا مونڈا کی جن مجیندی پر پی ایم جن منی یوجنا کا شبارم کیا جو آدھی باسی علاقے دسکوں سے وکاس کی مکہ دھارہ سے دور تھے جہاں سڑک پانی بجلی جیسی ملبوت سویدائے بھئی نہیں پہنچی تھی پی ایم جن منی یوجنا ایسے سبھی آدھی باسی علاقوں کو وکاس کی مکہ دھارہ سے جوڑ رہی ہے آج لاکھوں جن جاتی پریواروں کا جیون بدل رہا ہے انہیں جروری سویدائے مل رہی ہے بہتر جیون مل رہا ہے آپ بی جے پی کے دس سال کا رکورد دیکھئے ہم نے کروڑوں گریبوں کو پکے گھر دیئے اپنے تیسرے کارکال میں ہم تین کروڑ نئے پی ایم آواز بنانے والے ہیں ہم نے کروڑوں گھروں تک پانی پہنچایا ہم نے گریبوں کے لئے سوچالائے بنوائے ہم نے ہر گریب کا جندن کھاتا کھلوایا اس کا سب سے بڑا لاب کسے ملا ہمارے ونچت سماج کو آدھی باسی سماج کو لیکن اتنے دسکوں تک سرکاروں نے کیا کیا انہوں نے گریبوں کو جیون کی ضرورتوں سے بنچت رکھا بھائیو بہنوں کانگریس ساتھ سو سے زیادہ سکول بنائے جا رہے ہیں کبھی نہیں کچھ نہیں کیا کیونکہ ان کی نیت میں کھوڑ تھی بھائیو اور بہنوں کانگریس کا چریتر ہی دلیت بنچیت آدھی واسی بیروتی ہے انہوں نے ایسی نیتیاں بنائی تھی ایسی سرکار چلائی تھی کہ ایسی 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 او بیسی کے لوگ آگے بڑھنا پائے اس لئے کانگریس ہمیشہ ایسی 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 او بیسی کے آرکشن کا بیروت کرتی رہی ہے آج بھی کانگریس آرکشن کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہے ایسی 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 او بیسی کا آرکشن چین کر کانگریس اپنے خاص بورڈ بینک کو دینا چاہتی ہے ابھی میں جن جاتی سموں کے مکھیاوں سے ملا ان کی شکایت تھی کہ ان کے حق کے جو آرکشن ملے ہوئے وہ اوروں کو باٹ دیے جا رہے ہیں لیکن میں آج ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں جب تک بی جے پی ہے ایسی 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 او بیسی کا آرکشن کوئی نہیں چھن سکتا آرکشن کو کیول بی جے پی کے کارن ہی سرکشتہ ملی ہوئی ہے ساتھیوں جو کانگریس پارٹی دیش کے سب سے برست پنیوار کی سیوہ میں لگی ہو جو جے ایم ایم بالے اس کے پیسے چل رہے ہو گاؤں گریب کے وکاس کے لیے ان سے چھٹکا رہا پانا بہت ضروری ہے تب ہی وکاس سمبھو ہونے والا ہے اس کے لیے بی جے پی اور اینڈی اے ایک ماتر بھی کلپ ہے ہمیں ساتھ مل کر کانگریس اور جے ایم ایم کے سکوش آسن سے جارکھن کو مکتی دلانی ہے ہمیں ساتھ مل کر جارکھن کی اس کی کازی آترا کو پورا کرنا ہے جس کی شروعات باجپا سرکار نے کی تھی مجھے بھی سواس ہے آنے والے چناؤ اس دشاں میں نردہ ایک ثابت ہوں گے آج جو پریورتنی آترا یہاں پوری ہوئی ہے یہ جارکھن کے لیے نئی صبح کی شروعات ثابت ہوگی میں آپ سب سے ہموروز کرتا ہوں کہ آپ سب آنے والے دنوں میں گر گر جائیے بی جے پی کے سندیش کو میری پرارسرا کو جارکھن کی جنتہ تک پہنچائیے اور ہمارا یہ کی نارا ہے روٹی بیٹی اور ماتی روٹی بیٹی اور ماتی اس کے لیے ہم جارکھن میں پریورتن لاکے رہیں گے اسی آگرہ کے ساتھ آپ سبھی کا بہت دنواد میرے ساتھ دونوں ہاتھ اوپر کر کے پوری طاقت سے بولیے بھارت ماتا کی بہت بہت دنواد بہت بہت دنواد بہت بہت آبھار ماننیے پردھار منتری جی کو آپ نے اپنے آسیر وچنوں سے اس بیشار جن سیلاب کو انگرہت کرنے کا جو کاری کیا ہے ہم سب آپ کے آبھاری ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولیے موڈی جی کو جے سری رام موڈی جی کو جے سری رام تو آپ سن رہے تھے پردھار منتری ناریندر موڈی کو جو کہ جھارکھن میں تھے اور انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ جو پریورتن ہے وہ آج سے شروع مانا جائے